ہلو ایبری ون اور آج ہم بنائیں گے انسٹنٹ پلاو اگر آج آپ کا کھانا بنانے کا بلکل بھی موڑ نہیں ہے اور آپ کو کچھ چٹ پٹا کھانے کا من کلا تو یہ رسیپی ضرور ٹرائے کیجئے تو چلیے آئیے دیکھ لیتا اس کی سامنگری میں نے ایک کٹوری باسمتی چاول لے لیے ہیں پلاو میں باسمتی چاول بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھلے کھلے اسے تو اس میں میں نے لیا ہے ایک کٹوری باسمتی چاول تو ہمیں اب چاول کو اچھے طرح سے تین بار دھو لینا ہے اور ایک گلاس پانی میں ہمیں اسے آدھے گھنڈے تک بھیگو کے رکھنا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں نے ایک چھنی کی ساہرتہ سے چاول جو ہے چھنی میں نکال لیے ہے اس کا پانی جو ہے پوری طرح سے نکال دیا ہے ہمیں چاہیے دو گلاس پانی اور اب میں اس کا گیس آن کر رہی ہوں اسے ہم گرہ کر لیں گے اب ہم نے لیے ہیں کچھ مسالے اور اس کو ہم کر دیں گے گرائنگ جس میں میں نے لیا ہے ایک چھوٹا پیاس تین ہری مرچے ایک چھوٹا تکڑا ادھرگ کا ساتھ سے اٹھ لسن کی کھلیا اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہمارا مسالہ جو وہ تیار ہے میں نے لیا ہے فلاور جس کے میں نے پھول جو ہے میں نے الگ کر دیا ہے اور آدھا ہوں گاجر جو اسے میں نے پٹ کر لیا ہے اسے میں نے دھوکر تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا ہے جس میں میں نے ایک چمش نمک ملاکے سے پندرہ منٹ اپ میں سے ایسے ہی رہنے دوں گی ہمیں پلاو کے لیے چاہیے مطر مسالوں میں ہمیں چاہیے حلدی ہمیں چاہیے دو چمش شاہی بریدانی مسالہ اس کے بنا پلاو نہیں بنے گا ہمیں چاہیے سواد انوسار نمک میں نے گیس آن کر دیا ہے میں نے لے لی ہے ایک کڑھائی اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ تیل اسے ہم کر لیں گے گرم اور اب تیل جو ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ملا رہی ہوں آدھا چمل جیرہ جیرہ ہمارا اچھوڑے سے پک رہا ہے تو اب ہمیں اس میں ملانا ہے ہرا پیسٹ جس میں میں نے ملایا ہے تین ہری مرچ چھوٹا تو بڑا ادھرک کا ساتھ سے آٹھ کلیا لسن کی اور کونٹیٹی وائز جتنا آپ کو رکھنا ہے آپ لے لیجئے ہرا دھنیا ہرا دھنیا کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اس مسالے میں اور اب ہمیں اس مسالے کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا کچھا پنچو ہے وہ چلا نہیں جاتا ہے اسے جلنے مت دیجئے مسالہ جو ہے وہ پک رہا ہے اور اس کا رم جو ہے وہ بھی دھیرے دھیرے چینج ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے اس کا رم اور اپنے اس میں ملا دوں گی مطر متر آپ اپنی کونٹیٹی کی ساپ سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ متر آپ کو زیادہ ملانے ہیں تو آپ زیادہ ملا لیجی اور اب اس میں ملاؤں گی پھول گوبی اور گاجر جو میں نے کٹ کر دو کر رکھے تھے آپ چاہیں تو فرنچ بینز اور آلو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے پھول گوبی اور مطر گاجر مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس پلاؤں میں آپ سبزیوں کی مادرہ کم یا زیادہ آپ نے چوئس کے ساب سے کر سکتے ہیں اور اب ہمیں اس اچھی طرح سے ملا لینا ہے تاکہ مسالے جو ہیں ان سبزیوں میں مل جائیں مسالہ جو ہیں وہ سبزیوں میں لگ چکا ہے اور اب میں ملاؤں گا اس میں ایک چمش نمک ہمیں نمک ڈالنے کے بعد اس سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے نمک سے سبزیاں جلدی پک جاتی ہیں تو اب میں اس میں ملا رہی ہوں دو چمش شاہی بریانی مسالہ میں اس میں کوئی بھی کھڑا مسالہ اس سمال نہیں کیا ہے اس پلاؤں کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ شاہی بریانی مسالہ ہی ہے تو آپ اسے اوائیو نہ کریں اور ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ سبھی سبزے کو کوٹ کر لیں اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور اب ہم اس میں ملائیں گے آدھا چمچ ہلدی مسالہ جو ہیں اب سبزیوں میں اچھی طرح سے لگ چکے ہیں تو اب ہم اس میں ملا دیں گے چاول جو ہمیں چھاند کر رکھے ہیں اور چاول ملانے کے بعد ہمیں چاول کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ چاول کو بھی مسالہ چیزے کوٹ کر لیں بس ہمیں اتنا دھیان رکھنا ہے کہ چاول جو ہے وہ ٹوٹے نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں چکل سے سے مکس کر رہی ہوں موسیقی 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 مال اب سبزیوں کے ساتھ اور چاول کے ساتھ تو اب میں اس میں ملا رہی ہوں دو گلاس گرم پانی گرم پانی سے چاول یا کلاو جو ہمارا وہ جردی پک جائے گا اور ہمیں زادہ سمیں نہیں لگے گا اسے پکانے میں تو آپ اسے ہم دھگ کر رکھ دیں گے اور ہم اسے پانہ منٹ پکائیں گے بیچ بیچ پہ ہم اسے دیکھتے رہیں گے تو اب میں اس کا دھگ کر ہٹا دیتی ہوں اور یہ بہت ہی پڑیا دکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں موشٹر جو ہے موشٹر جو کنٹنٹ ہے اس میں تو اب میں اسے دھگ کر رکھ دوں گی لیکن اب میں اس کا گیس جو ہے وہ آف کر دوں گی کیکی کلاو جو ہے وہ آلی پک چکا ہے گیس آف کر کے اب میں اسے ڈھگ کر پانچ منٹ تک ایسے ہی رکھوں گی تاکہ یہ اپنے آپ ہی بھاپ کے ساتھ پک جائے گا تو فائنلی ہمارا کلاو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے اسے کر دیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ رائتہ رکھا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو یہ رسٹی پہ پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دانیوان